جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نیشنل ٹی وی کے پروگرام کنون کیا کہتا ہے میں حاضری ختمت ہے لازٹ ٹائم میں ہم نے اپنے گیس کو مدعو کیا تھا ساتھ پر گارڈنر صاحب کو جو کہ ہمیں دیوانی دعوے کے مراحل بتا رہے تھے اور پھر اس کے بعد ٹرائل کے مراحل بتائیں آج ہم نے ان کو پھر مدعو کیا ہے تاکہ جو ہمارا سلسلہ وہاں پہ رک گیا تھا بحث تک اس سے آگے کی چیزیں ہمیں بتائیں تاکہ ڈگری ہونے کے بعد یا ڈگری کیا چیز ہے ڈگری ہونے کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے کون سے مراحل آتے ہیں اور اس کو کیسے امپلیمنٹ کروایا جا سکتا ہے اس پہ ہمیں پرپر طریقے سے گائیڈ کر سکیں اور میں آپ سے اس پروگرام کا پرپس صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کریں صرف سپیسفک طبقے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس میں عام پبلک کو بھی انفرمیشن پروائیڈ کر سکیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے لائیڈ کمیونٹی ہے ان تک بھی انفرمیشن پروائیڈ کریں تاکہ جو آنے والے سٹوڈنٹس ہیں وہ بہتر طریقے سے لائی کی سینس بھی رکھتے ہوں اور دور حاضر کے اندر جو مسائل ہیں اس کو بھی وہ اس سے روح شناس ہو سکیں تو اس امپورٹن پرپس کو فلفل کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دیا پھر ساتھ کین گارڈنر صاحب کو جو کہ کسی طرف کے محتاج نہیں آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی ساتھ کین گارڈنر صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کے کہتا ہے میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ بہت جینریسلی آتے ہیں اور لوگوں کو اپنی جو نالج ہم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کو معلومات فرہم کرتے ہیں جی میڈم تینکیو سو مچ اور میں اس فورم کا نیشنل ایش ڈی نیوز چینل کا بھی میں بڑا شکر گزاروں کہ یہ نالج ڈائسیمنیشن آف لیگل نالج کا جو پروگرام انہوں نے جو ہے کریئٹ کیا ہوئے اس کی وجہ سے کافی جو ہے لیگل نالج جو ہے لوگوں کو جو ہے نا فرہم کی جاری ہے پچھلے جو دو پروگرام ہم نے کی ہے میں ایک دیوانی دعویٰ کے کس طرح سبمیٹ کیا جاتا اور کیا کیا اس کے مراحل ہے اس کے بعد ٹرائل اور اس کے کیا مراحل ہے ان کو ایک دو فرہ ذرا تھوڑا سا شورٹ سا ریکیپ کر دیتا ہے جی جی میں بالکل آپ کو اس کا ریکیپ کر دیتا ہوں دیکھیں دعویٰ آپ کو میں پہلے پروگرام سے بتا جو کہا ہوں دعویٰ سیول سوٹ لاو سوٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو رائٹنگ میں ریڈیوز کیا جاتا ہے فیکس بتائے جاتے ہیں اس کے اندر اپنے اور آپ نے باقی تین لیگل پیراز ہوتے ہیں اس کے اندر کہ آپ کے لیگل پیراز کے پیرامیٹرز میں یہ آتا ہے کس طرح آتا ہے اور کس طرح نہیں آتا وہ اپنے کوٹ کو بتانے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جب دعویٰ فائل ہو جاتا ہے اس کے بعد نوٹسز کا پروسیجر ہے نوٹسز کے پروسیجر کے بعد جب ڈیفینڈنٹ آ جائے تو اس کو تیس دن کا ٹائم دیا جاتا ہے تیس دن کے ٹائم کے اندر وہ اپنا جواب دعویٰ دیتا ہے نہیں آتا فائیو موڈز آف نوٹسز ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے نوٹسز کے موڈز کو ایکس پارٹی پروسیڈنگز ہو جاتی ہیں اور اسی طرح اگر ایکس پارٹی پروسیڈنگز ہو جائیں یا جج موڈز آجائے تو اس کے لیے پھر ایشوز فریمنگ کے بعد اپنے شہادت دینی ہے شہادت کے اندر آپ نے اپنا جو کاؤز ہے وہ پروف کرنا ہے through oral as well as documentary evidence oral اور documentary evidence میں یہ ہے کہ آپ نے زبانی شہادت دینی ہے اور documentary evidence کے اندر جو آپ نے already اپنے دعویٰ کے ساتھ mark کروائی ہوتے ہیں documents ان کو آپ نے exhibit کروانا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس original ہیں اس کو کہتے ہیں primary اور secondary evidence کا اس کے اندر element آ جاتا ہے اس کا ایک علیہ دا law اس کے ساتھ attach ہوتا ہے قانون شہادت order وہ اس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے تو پھر order 16 کے مطابق witnesses کی جو ہے recording ہوتی ہے evidence ہوتی ہے پھر cross examination ہوتا ہے cross examination کے بعد بحث ہوتی ہے کوئی چیز اگر acceptance میں آ جاتی ہے تو اس کے اوپر issue frame نہیں ہوتا اور اس کے اوپر evidence لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر similarly evidence cross examination both of the sides دونوں سائڈوں کو یہ موقع دیے جاتے ہیں اپنی examination in chief اس کے بعد cross examination ضروری ہو تو re-examination otherwise یہ ضروری نہیں ہوتا اس کے بعد پھر judgment بحث ہوتی ہے بحث کے بعد judgment ساتھ کن صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتا دیا اور بہت سمرائز کر کے دونوں پروگرام کو بتا دیا اور ناظرین جو اس کو ڈٹیل میں جانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ہی چینل کے اوپر جا کے لنک کو کلک کریں گے تو آپ کو دونوں پروگرام جا ہے وہ مل جائیں گے تو ساتھ کن صاحب جیسے ہم نے پیچھے دفعہ بحث کے اوپر جا کے پروگرام ختم کیا تھا اب میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ بحث کے بعد کون سا مرحلہ آتا ہے جی بحث کے بعد مرحلہ آتا ہے passing of degree دیکھیں وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا بہت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں important role ہوتا ہے issues framing کا اور issues framing کے بعد آپ کی judgment جو آپ نے judgment کہہ رہا ہوں جو آپ نے judgment سے پہلے آپ نے اپنی evidence degree ہوتی ہے اس کے اوپر base کرتی ہے degree تو جس کی ڈگری کیا ہوتا ہے ڈگری is a formal expression by a judge it's a formal expression کہ یہ دعوی بنتا ہے لہذا declaration of rights basically اس کو جو ڈگری ہوتی ہے it's a declaration of rights جب آپ کے rights declare کر دیتی ہے کہ جی اس کا یہ remedy بنتی ہے اس بندے کی تو وہ جو ہے in the form of degree وہ prepare کی جاتی ہے degree sheet تو یہ میڈم جو ڈگری sheet ہوتی ہے it's a formal expression by the judge اور یہ basically جو ہوتی ہے یہ آپ کی جو ہے نا declaration of rights ہوتا ہے اور یہ جب prepare کی جاتی ہے تو اس کے اندر جج جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے کہ آج اس دن یہ میرے دعوی میرے ہاتھ کے سامنے آیا میرے سامنے پریزنٹ ہوا اور میں نے اس کے اوپر جو ہے after hearing the parties at length word use ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ پھر جو ہے جج لکھتا ہے کہ میں نے جو i am hereby inclined to pass a degree in favour of plaintiff اب اگر فرض کریں کہ degree نہیں بنتی تو جج جو ہے اس کو dismiss کر دیتا ہے کوٹ جو ہے وہ defendant کے فیور میں dismiss کر دیتا ہے اچھا کچھ dismissal orders جو ہوتے ہیں ہمارے قانون کے اندر cpc civil procedure court کے اندر dismissal orders بھی ڈگری کی form یا ڈگری کی value رکھتے ہیں جیسے کہ اگر میں آپ کا سامنے بول دیتا ہوں order 7 rule 11 جب وہ pass ہوتی ہے تو وہ basically وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو order ہوتا ہے وہ in itself degree ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو پنجاب partition of immovable property act 2012 اس کا section 8 اندر یہ کہتا ہے کہ جو declaration of title ہے وہ بھی in itself degree ہے ٹھیک ہے تو degree کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دعویٰ بن گیا ہے تو وہ plaintive کی فیور میں degree ہو گیا ہے degree وہ dismissal order کو بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کے against appeal ہوتی ہے ٹھیک ہے تو گارڈنر صاحب اب degree ہو گئی جی سارے procedures کے بعد ہو گئی اب degree کی execution یہ عجرہ میں جانا یعنی عجرہ کیا چیز ہے اور کیسے یہ کیا جاتی جی میڈم اصل میں basically جو عجرہ word ہے execution اس کو اگر ہم دیکھا جائے عام فہم میں دیکھا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے satisfaction of degree جی میڈم یہ جو عجرہ ہے word یہ basically اس کو کہا جائے اگر تو یہ satisfaction of degree ہے ٹھیک ہے کہ اگر ایک paper degree ایک paper کے اوپر ایک order ہے just like this ایک order ہے اور یہ ایک just ایک degree ہے ایک paper ہے اس کو جو ہے کارپوریل جس کو کہتے ہیں دنیاوی کارپوریل سینس میں اس کو ہم دنیاوی سینس میں اس کو کیسے اس کو فیل کر سکتے ہیں اس کی satisfaction اس کو فیل کرنے کے لیے عجرہ میں جایا جاتا ہے اس کی عجرہ اس کے لیے اجرا فائل کیا جاتا ہے اور اجرا فائل کرنے کے لیے order 21 کا استعمال کیا جاتا ہے اور جب یہ order 21 کے اندر آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی بقاعدہ یہ ایک suit کی طرح فائل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر سارے جو ہے نا وہ موڈز اختیار کیا جاتے ہیں جو ایک suit کے اختیار کیا جاتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ اس میں شہادت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کیا اس میں پارٹیز کو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ صرف شہادت کے علاوہ پاکستار ہوتا ہے تو پارٹیز کو نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے جی بلکل اس کے اندر نوٹسز دینا بلکل ضروری ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نوٹسز جاتے ہیں ٹی سی ایس ای ڈی کوریئر وغیرہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اگر اخبارش تیار نہیں ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اندر بیسیکلی جج آخری جو مور ہوتا ہے وہ ہے اگر ججمنٹ ڈیٹر جس کے اگینس ڈگری پاس ہوئی ہے جس کو ہم جس کو ہم کیا کہا سکتے ہیں عام زبان میں جس کے اگینس ڈگری پاس ہوئی ہے جس کے اگینس جو ہے وہ آرڈر ہوا ہے کہ جی یہ جو ریمیڈی ہے مدعی کی بنتی ہے اور یہ جو ہے مدہ علیہ اس کو جو ہے یا ڈیفینڈنٹ اس کو یہ ریمیڈی اس کی اس کو اویل کروائے تو اس کو ججمنٹ ڈیٹر کہا جاتا ہے جس کے اگینس ڈگری پاس ہوتی ہے تو اس کے پھر وارونٹ آف آریسٹ نکلتے ہیں اس کے پہلے بیلیبل وارونٹس ہوتے ہیں پھر اس کے بعد نون بیلیبل وارونٹس ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ آرڈر دیا جاتا ہے کہ بیلف جائے اور آریسٹ کر کے لے آئے اگر منی ڈگری ہے تو وہ اس کی سیٹس فیکشن کیلئے ججھ کہتا ہے کہ جی آپ اتنی پیمنٹ کر دیں اگر فرض کنی منی ڈگری ہے تو اس پیمنٹ کر کے وہ پھر جو ہے اس کی کنڈیشنل جو ہے وہ بھیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر این کیس یہ تو آپ پتا رہے ہیں کنٹیسٹڈ آ رہی ہے وہ کیس آ رہا ہے تو پھر اور اگر ایکس پارٹی ڈگری ہو گئی ہے اور اس کی ایکزیکیشن میں گئے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا جی ایکس پارٹی ڈگری اگر ہو گئی ہے اور اگر ججمنٹ ڈیٹر جو ہے وہ کورٹ میں آ گیا ہے تو پھر وہ ایکس پارٹی ڈگری کے لیے آرڈر نائن کے تحت وہ ایک اپلیکیشن دے گا اور وہ ڈگری جو ہے وہ سسپینڈ اس کا آپریشن سسپینڈ کر دیا جائے گا اور پھر بقاعدہ سے دوبارہ سے ٹرائل سٹارٹ ہوگا اور اس کو ڈیفینڈنٹ کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے جو ہے وہ اپنی صفائی میں کوئی دلائل دینے ہیں اپنے کوئی اس نے بات کرنی ہے اپنے اس میں بچاؤں کے اندر تو وہ پھر اس کو موقع دیا جائے گا اور وہ پھر اس کو کنٹیسٹ ہوگا بیسیکلی اگر ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ سیکشن ٹویل سب سیکشن ٹو اگر تو وہ ڈگری جو ہے وہ فراڈ سے لی گئی ہے تو اس کے اندر وہ پھر جو ہے نا ایلیمنٹ آف فراڈ جو ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا بارہ دو کی درخواست دینی پڑتی ہے کہ جی یہ ایکزیکوشن میں آگئے ہیں تو لہٰذا یہ کورٹ سے جو ہے نا اور فراڈ کر کے یہ ڈگری حاصل کی گئی ہے تو لہٰذا بارہ دو کے تیج دوبارہ سے ٹرائل سٹارٹ کیا جائے اس کا تو اس کے اندر بھی بارہ دو میں بھی ایشوز فریم ہوتے ہیں کیونکہ ڈینائل آ جاتا ہے وہاں پہ تو ایشوز فریم ہونا بارہ دو کے اندر جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کیس ایک پرسن آ گیا کیونکہ یہ ریلیونٹ ہی ہے کہ اس نے ڈگری ہو گئی ہے وہ ایکس پارٹی ڈگری کو سیٹ ایسائیڈ کروا کے وہ چاہ رہا کہ میرے بھی موقع کو سنا جائے میں اپنے دلائل اپنے حق میں دے سو کو وہ اس کے لئے اپلیکیشن دیتا ہے اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی اس کے بعد وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کورٹ کیا کرے گی اگر اپلیکیشن دے کے وہ غائب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈسمیس کر دی جائے گی جس کو کہتے ہیں جس کو ہماری زمان میں جو لائیس بولتے ہیں ڈی این پی ڈی این پی ہو جائے گا ڈسمیسل ان ڈی فالٹ ہو جائے گا اس کی اپلیکیشن خارج ہو جائے گی اور دعویٰ وہیں پہ دوبارہ آ جائے گا جہاں سے وہ جہاں سے اس کو سسپینڈ کیا گیا تھا وہ واپس وہ ڈگری جو اس کی ہے وہ رسٹور کر دی جائے گی میں اس سنس میں بھی تو پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اگر سپوز اس نے کیا کیا لائر انگیج کیا ہوا جی جی وہ اس کے بحاف پہ کوئی آنسر سبمنٹ نہیں کروا رہا تو اس آنسر کو یعنی اس کو ریپلائے دینے کے لیے کوئی ٹائم ڈیوریشن فکس ہے یا جو رنڈم ہی ہے پرانے طریقے سے چلے گا جس طرح کورٹ لے رہا ٹائم گردی جائے گا جی جی آپ کی بارے سمجھ یہ ہوں میں ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا ٹائم دیا جاتا ہے کورٹ ٹائم دیتا ہے کورٹ جو ہے کہتی ہے کہ اس کے اندر قطعی آخری موقع پھر کہتے ہیں آخری موقع اور پھر اس کے بعد قطعی آخری موقع اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک آرڈر پاسٹ کیا جاتا ہے کہ بس صورت دیگر اگر بیعث نہ کی گئی تو ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ پروسیڈنگز کر دی جائیں گی فیصلہ کر دیا جائے گا اب ایک ڈگری ایگزیکیوٹ ہوگی سارا کچھ ہو گیا اب ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر ڈگری کی ایمپلیمنٹیشن ہے یہ ایگزیکیوٹشن ہے تو اس صورت میں کیا ہم نارمل پروسیڈر ہوگا کہ وہ جائیں گے اور وہ جیسے منی سے ریلیٹڈ ہے یا کسی بھی تیسے ہو تو اس کی ایگزیکیوٹشن ہو جائے گی یا اس کے لئے کوئی اور فردر لیگل پروسیڈر اڈاپ کرنا پڑے گا دیکھیں میں اس کی مسالہ آپ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ لیٹسے کے ایک ڈگری پاس ہوتی ہے منی سوٹ کی یا مینٹیننس کی ڈگری پاس ہوتی ہے فیملی سوٹ کے اندر تو وہ جو ہے اس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے کسور میں ڈگری پاس ہوئی ہے لاہور کے اندر ڈیفینڈنٹ کسور میں ہے تو اس کو اس طرح کیا جائے گا کہ ایک پرسیپٹ بنے گا جس کو ہم اس کو کہتے ہیں فرمان شاہی فرمان اردو میں شاہی فرمان کہیں گے اور انگریزی میں پریسیپٹ کہیں گے اس کو تو وہ پریسیپٹ بنے گا اور وہ پریسیپٹ جو ہے وہ بنا کے through senior civil judge of لاہور وہ بھیجا جائے گا to the senior civil judge in کسور وہاں پر وہ اپنے register کے اندر اس کا اندراج کریں گے اس کو register کریں گے اور register کر کے وہاں پر یا تو senior civil judge خود سنے گا اس پریسیپٹ کو اس فائل کو یا وہ کسی نیچے جو ہے additional civil judge کو جو ہے وہ مارک کر دیا جائے گا case اور اس کے مطابق پھر وہاں پر جو ہے وہ degree جو ہے اس کی execution اس شہر میں بلکل اسی طرح چلے گی جس طرح اگر لاہور میں چل رہی ہوتی تو وہیں پہ ویسے چلیں گے جیسے آپ اس کو other sense کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پولیس کا سسٹم ہے کہ اگر وہ دوسرے علاقے میں مجرم ہے جو کہ ان کے دائرہ کار کے اندر نہیں آتا ہو جاتا اس علاقے کے concerning thانی کو ان فارم کرتا ہے پھر وہاں کے پولیس والے لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی court کے پاس جائے گا court کے جو وہاں کے current والے L کار ہوں گے وہ اس کو procedure پر بلکل وہی طریقہ کار ہوگا جی تو سر میرا اگلا question ہے ہم نے کر لیا degree ہوگی اجرابی ہوگی دوسرے شہر کا بھی ہوگیا اب کیا ہوتا ہے کہ degree پاس ہو گئی ہے اب اس کی execution کے time پہ proceedings سیل رہی ہیں ایک نیا question of law اور fact جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے تو کیا same court ہی سنے گی یا اس کے لئے کسی اور جو court کے پاس دادرسی کے لئے جانا پڑے گا دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے during the pendency of the execution petition application جس کو کہیں گے ہم اس کے دوران اگر کوئی نیا question of fact یا question of law arise ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جو executing court ہوتی ہے وہ ایک special court ہے ٹھیک ہے پھر وہ ایک special court کے زمرے میں آ جاتی ہے وہ assume کر لیتی ہے powers ایک special court کی ٹھیک ہے تو یہ ایک foremost principle of jurisprudence ہے کہ when there is a difference or contradiction between special law and general law then the provisions of the special law will prevail تو executing court کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ behind the degree جا کے اس کے اندر کوئی modification کر سکے ٹھیک ہے modification کرنے کے لیے اس کے اور جو ہیں وہ مراحل ہوتے ہیں اور اس کی grounds ہوتی ہیں وہ modification of degree جو ہے وہ district court پھر اس کے بعد high court اس طرح کر کے چلتی ہے اگر آپ appeal میں جاتے ہیں یا اس طرح کوئی revision میں چلے جاتے ہیں یا appeal اور revision کا بھی ایک different concept ہے وہ پھر کبھی ہم بات کریں گے مگر executing court کے پاس یہ اختیار بالکل نہیں ہے کہ وہ behind the degree جائے کیونکہ behind the degree جانے کے لیے دیکھیں میری بار سنیں court میں اور tribunal میں بہت فرق ہوتا ہے basically وہ court نہیں ہوتی ہے وہ tribunal ہوتا ہے اس وقت وہ صرف four corners of degree کے اندر رہ کے بات کر سکتا ہے وہ degree کے four corners سے باہر نہیں جا سکتا judge یا court وہ باہر نہیں جا سکتی اس لیے جو ہے وہ question ایسا کرنا وہ بہت irrelevant اور وہ میں کہہ سکتے دوسری sense میں کہ wastage of time wastage of time میں اسی بات کرنی نہیں چاہیے court بھی جو ہے نا وہ کہے گی کہ یہ جو ہے یہ بالکل absurd قسم کا جو ہے نا یہ question ہے court اسی وقت اس کو اس question کو آپ کے dismiss کر دے گی ٹھیک ہے اب آخری جو میرا question ہے دگری کے execution جرا کے time frame کو دیا گیا کہ اس time کے اندر وہ اس کو implement کروا دینا جی بالکل degree کی execution کا جو date of passing the degree within 3 years ٹھیک ہے آپ نے جو ہے اس کا time ہوتا ہے کہ تین سال کے اندر اندر آپ نے جو ہے نا degree execution file کر دی نہیں ہے otherwise اس کے اندر ہاں یہاں پر میں آپ ایک چیز بتا دوں money degree specific performance کچھ ایسی forms and degrees کی جو تین سال کا time رکھتی ہیں اپنے اندر declaration کی جو degree ہوتی ہے simple mayor declaration خالی جو legal ears کا آپ نے سنا ہوگا وہ کسی بھی time پہ بھی جا کے اس کو in itself وہ execution ہوتی ہے degree in itself execution ہے وہ تو اس لئے اس کی کوئی limitation نہیں ہے thank you ساتھکین صاحب آپ نے ہمیشہ ہی ہمارے ناظرین کو اور even کے law students کو کیونکہ میں بھی ایک law student ہی ہوں ان کے لئے بہت ہی آسانیاں پیدا کرتے ہیں اپنے اس discussion کے through اور ان کو knowledge provide کر کے تو امید کرتی ہیں کہ آپ اس جو ہم 2023 میں آ چکے ہوئے ہیں تو اس سال میں بھی اسی طرح آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور لوگوں تک مفید معلومات پہنچاتے رہیں ناظرین امید کرتی ہوں کہ دیوانی دعوے کا جو سلسلہ اس کے مراحل کو ہم نے پچھلے سال شروع کیا تھا اس سال ہم مزید مراحل میں آئے اور جانا کہ ڈگری کس طرح ہوتی اس کی ایگزیکویشن کیا ہوتی اور اس کو کیا کیا طریقے کار اور کون کون سے پروسیڈرز کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے مختلف سیچویشن کے مطابق تو ہم امید کرتے ہیں یہ سال بھی آپ کے لیے بہت انفرومیٹیو رہے گا اور نیشنل ٹی وی کے ساتھ جس طرح ہم آپ کے سفر میں شامل رہے ہیں زندگی کے مختلف مراحل کے اندر مختلف معلومات پروائیڈ کرتے رہیں اس سال کے اندر بھی ہم آپ کو مزید قانونی اور معاشی مسائل کے اوپر روشنی ڈالتے رہیں گے اور ان کے حل کی طرف پڑھتے جائیں گے مجھے اور میرے کیمرامن اور نیشنل ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے گا خدا حفظ